موسیقی 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 مجھے اس نمی پردیپ کمار ہے جو لڑکی کے ساتھ گھٹنا ہوئی ہے کیا ہے پورا ماملہ لڑکی کے ساتھ جو بھٹنا ہوئی ہے کہ وہ ماملہ ایسے ہے کہ 17 جنوری 2020 کو بھی سادھی ہوئی تھا دن میں تو سام کو جیسے میرے چاچے جی ہے میں ان کے تاو جی کا لڑکا ہوں لڑکی کے میری بہن لکھتی ہے وہ سندر سنگھ نام ہے ان کا اور انہیں سادھی کری تھی ہندو ریتی جواس سے اور سادھی جیسے ہم نے کری لڑکی باقاعدہ بیدہ ہوئی تھی سام کو تقریباً چار پانچ بجے اور جیسی بیدہ کر دی ہم لوگ تو یہاں پر آگے اور وہاں جانے کے بعد میں لڑکی صبح ہمارے پاس بچولیے کے پاس فون آتا راج اندر سنگی کے پاس کہ تمہاری لڑکی سندگ دھالت میں گایا بھو گیا سوسرال سے فون آیا تھا اور اس کے بعد ہم لوگ یہاں سے گئے ہیں تقریباً دس پندرے بندے وہاں پر پوستاش کرنے کے لیے بھی لڑکی ہماری گئی کہاں پر ہے اور اس کے بعد انہوں نے کی کیا ہے کہ ہمیں نہیں پتا ہے ہم تو یہاں پر آگے اپنے گرام پردان کو سوچت کرنے کے لیے بھئی ایسا سے بات ہوگی ہے یہاں پر آدمی آگے تو اس کے بعد کچھ کم سے کم 20-25 لیڈیز ایک کینٹر میں گئی تھی وہاں پر ہرسنگ پور جو لڑکا ہے وہاں پر لڑکے کا نام جی ہری سنگ ہے اور ان کے پاپا کا نام کیل آس ہے جو ہرسنگ پور گاہاں میں رہتے تھا نا حفظ پور لگتا ہے وہاں پر گئی تھی لڑکی لیڈیز 20-25 اور جو سنگر لگ رہی ہے وہاں پر گئی ہونا کوئی سوال ہی نہیں بنتا یہ پتہ نہیں چل رہا کہ گئی ہوئی کہ ہیں لڑکی اب اس کے بعد جو ہے سوی میں تقریباً آج مانڈی اس تاریخ میں لڑکی وہاں بائی پاس مانڈی کے پاس بائی پاس پر آتی ہوئی ملیے لڑکی پتہ نہیں اس کا مار پٹائی بھی کری گئی ہے اس کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے اور ہم نے جیسے اس سے پوچھا ہے جیسے پوچھا گیا اس سے تو بہتاریہ کی لڑکی میرے ساتھ گندہ گندہ کام دیئے ہیں اچھا یہ بہتاریہ دو نکاب پوچھتے جو سے وہ بہتاریہ دو لڑکے تھے اور اس موہ پر ڈھاٹا بگر آپ مار رکھا تھا آپ لوگوں کو کیسے سوچنا ملی ہے ہمیں سوچنا ایسے ملی تھی کہ کوئی گاؤں کا عبیقتی آ رہا تھا اس نے بتایا کہ یہ لڑک کس کی ہیں میں وہاں ہوں وہاں جانا اچھا تو اس کے بعد وہ لے کر آیا ہے وہاں پر تھانے گئے کیا ہوا تھانے میں تھانے ہم گئے تھے انہوں نے ہماری ابھی تک ریپورٹ ریپورٹ کچھ نہیں لکھی گئی ہے اور ہم یہاں پر میڈیکل میڈیکل وہ ہے ہاں پر سرکاری اسپتالہ ہم وہاں پر لے کر رہا ہے ان کو میڈیکل کے لیے ہاں میڈیکل کی بھی ایک نبوی بھائی تھا کو اکھو باکر گینگ ریپ کا معاملہ سامنے آیا کیا ہے پر معاملہ کیا اس میں پولیس نے اب تک کروئی کی ہے یہ لڑکی رہنے والی ہے تھانہ ہمارے ہاپور دھیہات شہتر کی اور جس کی سادھی ابھی اسی سترہ جنوری کو ہوئی تھی تھانہ ہاپیجپور شہتر میں اور اٹھارہ تاریخ کو صوبہ ہی وہ یہ لڑکی گھر سے گائب ہو گئی اور سسراری جنور نے سوچنا دی جنہوں نے دونوں پچھوں نے جا کر کے ہاپیجپور میں گمسودگی درز کرائی آج لڑکی وہ انیس تاریخ کو صوبہ ہمارے تھانہ ہاپور دھیہات شہتر میں بینک آف انڈیا ہے تتارپور پہ وہاں کھڑی پائی گئی اور وہ بولنے کچھ بول نہیں رہی تھی اسے پوچھتاچ کیا گیا لیکن کچھ ہوگا اپنے آپ میں ایسا ریلوے اسٹیشن ہے جہاں سے بھارتی ریلوے کو روزانہ ہجاروں یاتریہ دوارہ ایک سے ڈیڑھ لاکھ روپیے کی آئے سے راجسہ اپراپت ہو رہا ہے پچھلے ایک دسک سے کچھ آمن سکسہ نگری کے روپ میں اُبھرا ہے جس کی پہچان دیش اور پردیش تک پہنچ گئی کچھ آمن سے ہجاروں یاتریہ جن میں ویدیارتی دیش ویدیش میں روزگار کرنے والے یوک لمبی دوری کی یاترہ کرتے تھے کچھ آمن سے ہجاروں یاتریہ جن میں ویدیارتی دیش ویدیش میں روزگار کرنے والے یوک لمبی دوری کی یاترہ کرتے ہیں مدیہ پردیش کے ساجہ پور میں 26 جنوری گرد انتر دیوست کی تیاری جو رو سو رو سے چل رہی ہے جہاں پریڈ گراؤنڈ میں ساجہ پور میں اس بار گیارہ پالاتون کمانڈر گروپ دل اور ایک بینڈ پارٹی کا بھاگ لے رہی ہے جو سولہ جنوری سے پریڈ گراؤنڈ پر ریہرسل کر رہی ہے گرٹان دیوست کی تیاریاں سولہ دارک سے شروع ہو گئی ہیں اور کافی اچھی ستی تیم ہے لگوک گیارہ پالاتون ابھی ہم لوگوں نے فکس کی ہیں اور ایک بینڈ پارٹی جو اس بار نئی ہم لوگ شامل کر رہے ہیں ان کا پارفورمنس بھی آج صبح دیکھا اور ابھی ان کی فائنل ریہرسل بھی وہ بہت اچھی تھی اور شکروبار کو یعنی چوبیس تاریک کو ہم لوگوں کی فائنل ریہرسل فول ریس کے ساتھ ہو جائے گی جو ایس پی مہودے ہمارے دیکھیں گے ایدھی ہم لوگ اس تک چوبیس تاریک تک ساری تیاریاں کر لیں گے اور تو چوبیس تاریک میں فائنل پاریڈ ہو جائے گی اور تیاریاں تو چی جل رہے ہیں